ہماری میرے سکاؤٹ ہندوستان سکاؤٹ کے ساتھ وابستہ ہے اور میرے جی کے سکاؤٹ کے ساتھ اور میری سسائیٹی کے ساتھ اور اس میں جو ریبلت صاحب ہے انہیں بھی سپیشنلی کہا تھا کہ اس کانفرنس میں آپ کہانا ضروری ہے کیونکہ یہ کانفرنس جب یہ ڈرگز کی بات کرتے ہیں کہ ڈرگز فری کشم ہے میں تو صرف ڈرگز کی بات نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں نشا مخت کشمیر کیونکہ یہ میرے اولیاؤں کی وادی ہے میرے بزرگوں کی وادی ہے اور میرے اولیاؤں نے یہاں شراب پہ بھی بابندی لگائی تھی میرے اولیاؤں نے ڈرگز پہ چرس پہ سارے نشے پہ بابندی لگائی تھی اور میرا کشمیر یہ نہیں آج میرا کشمیر پچھلے کئی صدیوں سے پیور رہا لیکن انفرچنیٹلی آج جو آم دیکھ رہے ہیں ڈرگز آم ہوگے یہ کشمیر کے ساتھ ایک سازش ہے کہ کشمیر کو ہمارے یوتھ پر چینج میں بڑا مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو ریبل یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بہت زارے جو آوٹسائیڈ لوگ بھی انٹرس دے رہے ہیں ہمارے کاز کے ساتھ میں ان آوٹسائیڈر لوگوں کو جو ہمارے کشمیر کےوں پیور بنانا چاہتے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں دیار جوائننگ آور کمپین وہ ہمارے کمپین کے ساتھ ہے کہ کشمیر کو شراب سے پاک رکھو درگ سے پاک رکھو اور تمام برائیوں سے پاک رکھو اور یوت میں وہ جذبہ لاؤ جو کشمیر کیوں اسی بلند یوں پہ پہنچا ہے جن بلند یوں پہ ہمارے اولیاؤں کو یہاں پہ پہنچایا تھا میں اپنا مورل سپورٹ دینے کے لئے آیا میں جماعت اعتقاد ہنفیہ کے چیف کی طرف سے بھی آیا کیونکہ ہمارے میرے میکسیمم انجیو جو میرے ساتھ وابستہ ہے میں نے ان کو بلایا اور میں سولان تاریخ کو تقریباً فور ٹو فائیو تھاؤزنڈ لوگوں کو ایک بہت بڑا استعمال شہر میں کرنے جا رہا ہوں اور وہ ایک بزرگ شمس فقیر کے نام پر ہم کر رہے ہیں جس میں there will be a mass participation of the people the mass participation of the youth the mass because اس دفعہ ہم تمام انجیو کو کہا کہ وہی لوگ آ جاؤ جن کو ہم نے دعوت دی ہے لیکن وہاں پہ جس کو دعوت نہیں بھی ملی میں آپ کے مدیم سے اور آپ کے میڈیم سے سارے اہل کشمیر کو جو آج بھی سپریم کورٹ میں ہماری ریٹ گئی ہے اس میں شاہ فیصل کا بھی رول رہا as a sufi not شاہ فیصل جو شاہ فیصل تھا لیکن جو شاہ فیصل ہے وہ بھی ہماری اس کاز کو کہ کشمیر کے تصوف کو زندہ کرو جس میں شراب ڈرگز کا کوئی کام نہیں تو کل میں میں نے ان تمام انجیو کو اور تمام اہل کشمیر کو چنار باغ میں دس بجے میں دعوت دے رہا ہوں جس میں نشام مکت کشمیر پہ بھی ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہیں which will be the history in کشمیر thank you very much